پیارے بچوں ایک سمی کی بات ہے کہ یہ گاؤں میں ایک درواہ رہتا تھا ایک دن حسبے معمول وہ جانور چرانے کیلئے جنگل نکل گیا جانوروں کو چھوڑ کر وہ خود ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے لیٹ گیا ابھی اسے لیٹے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ درخت کے پیچھے سے بہت مدن کی احوال سنائی گی اس نے اٹھ کر دیکھا تو درختوں کے جھوند میں ایک زخمی پرندہ تھا ارواہ نے قریبی طلاق سے پانی لاکھر اس پرندے کے زخم دھوئے اور پھر اسے اپنے ساتھ گھر لے گایا وہ روز اس کی مرحم پٹی کرتا اور اسے دانہ پانی دیتا جب وہ مکمل سے احتیاب ہو گیا تو اسے آزاد فضاء کے حوالے کر گیا پرندہ نے ملکر اسے دیکھا جیسے اسے دعا دے رہا ہو کچھ دن گزرنے کے بعد ایک جن چروائے کو جھاریوں کی اسے جھوند سے ایک ہیرہ ملا جہاں وہ زخمی پرندہ پڑا تھا وہ ہیرہ لے کر خوشی خوشی گھر آ گیا رات کو اس نے خواب میں دیکھا کہ یہ ہیرہ تمہاری اس پرندے سے نیکی کا بدلہ ہے اسے استعمال کرو اور اچھے دن گزارو وہ ہڑھ بڑھا کر اٹھا گاؤں میں زمین خریدی کاروبار شروع کیا اب دنیا کی ہر چیز اس کے پاس موجود تھی لیکن اس نے پہلے والی بات نہ رہی تھی وہ مغرور ہو گیا تھا ایک دن ایک پکیر اس کے دروازے پہ آیا وہ صدا لگائی کہ بابا کو کھانا دو بھوک لگی ہوئی ہے اس وقت شروع آرام فرما رہا تھا بابا کی آواز سے اس کی آرام میں خلل پیدا ہو رہا تھا وہ غصے سے باہر آیا اور فکیر کو دوتھ پر دے مارے بابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ دونوں ہاتھ پیرے پیراہ کر شروعے کو دکھ سے دیکھنے لگا اور آبدیدہ ہو کر آگے بھر گیا اس واقعے کے چند دنوں بعد جب شروعہ سو کر اٹھا تو ہفکہ بھکہ رہ گیا اس کا وہی کچھا گھر تھا جس میں وہ پہلے رہا کرتا تھا یہ دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوا لیکن اب پچھتانے سے کیا حاصل تھا اس کو اس کے غرور کی سزا اب مل چکی تھی بچوں اس کہانے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس کہانے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے جتنی بھی چیز انسان کے پاس ہوتی ہے اس پر اسے صبر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کبھی بھی مغرور نہ ہوں تو امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا آرگز میں بھولیے گا رکھئے گا اپنا خیال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ